ہم بات کر رہے ہیں concept to teach good poster to children کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ good poster کیوں کرنا چاہیے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور جب ان کو بتائیں یا اس چیز کا سکھائیں تو ان کو teach by example اور praise your child کہ اس کی تعریف کریں اگر وہ اچھے انداز سے کام کر رہا ہے یا اچھے انداز سے وہ اس نے poster کو maintain کیا ہوا ہے اسی طریقے سے اس کو جو example set کریں وہ چاہے آپ کی اپنی ذات کی ہوں یا کسی اور کی جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو بچے جب visualize کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ زیادہ اچھے انداز سے ان کو اپنی practices میں لے کے آتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر explain why good poster is important بچوں کو یہ وضاحت دیں اس کو بیان کریں کہ ان کے لیے good poster کیوں اچھا ہے why they need good poster so children might not be willing to follow instruction if they don't see the benefit talk to your kids about why good poster can help in long run تو بچہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتے وقت اتنی دیر تک نہیں کرنے کی کوشش کرتا جتنی دیر تک کہ اس کو اس کا فائدہ نہیں نظر آتا تو بچہ جب آپ اس کو بچے کو بتائیں کہ یہ آپ کو چیز جو ہے آگے آنے والے وقت میں کس طریقے سے helpful ہوگی یا آگے اس کے کیریئر میں کیسے اس کے لیے یہ والی چیز آسانیہ پیدا کریں گی so abnormal bone growth can result from long term improper posture اسی طریقے سے اگر وہ بچہ غلط انداز سے کوئی کام کارا تو اسے بتائیں کہ یہ abnormal growth کسی بھی bone کی یا ویسے کوئی چیز اگر وہ غلط انداز سے کر رہا ہے یہ develop ہو گئی تو آنے والے ٹائم میں یہ اس کے لیے کس طریقے پرابلم کرے گی so poor posture can result in disorders like carpal tunnel syndrome and spinal abnormality carpal tunnel syndrome ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ والی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کی جو nerve جو بازو اس میں سے کلائی میں سے آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہوتی ہے آپ کے یہ انگوٹھا اور یہ دو انگلیاں جو ہوتی ہیں بعض وقت numbness کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ سن ہو جاتی ہیں تو وہ جب آپ care نہیں کرتے کام کرتے وقت اور صحیح posture نہیں رکھتے رائٹنگ اور اس میں sitting میں تو یہ والی چیز develop ہونے کے chances ہوتے ہیں اسی طریقے سے spinal cord میں آپ کے پرابلم ہونے کی خاص کر کے lower back میں number میں یہ والی problem ہونے کے chances ہوتے ہیں which can cause pain in the joints and limited mobility later on in the life کہ جو آپ کی حرکات و سکنات کو بھی limited کر دیتی ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے جو ہے مختلف جوڑوں میں دردیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جن کو ہم arthritis اور gout کی بھی problem کہتے ہیں اسی طریقے سے your breathing improves with better posture which can increase your energy and ability to concentrate as your brain need oxygen to work جب آپ کا posture اچھا ہوتا ہے تو آپ کی breathing جو ہوتی ہے وہ improve ہوتی ہے اور جب آپ کی breathing improve ہوتی ہے تو آپ کے lungs capacity اور آپ کی جو oxygen intake وہ ٹھیک رہتا ہے اور oxygen intake آپ کے brain کو بھی ضرورت ہوتی ہے through blood circulation آپ کے whole body میں جو ہے اس کی جو utilization ہو رہی ہوتی ہے so good posture can also improve self image people who sludge less tend to feel better about themselves as standing tall and straight promotes confidence کہ اسی طریقے سے جو آپ کا اچھا پوسٹر جو ہوتا ہے آپ کا self image آپ کی personality آپ کی outlook کو وہ بہتر صحیح انداز سے کھڑے ہوتے ہیں یا صحیح پوسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اگر وہ دیکھیں تو personality جو ہوتی ہے نمائی انداز سے دوسروں سے فرق نظر آتی ہے اور وہ اپنے کام کو بھی زیادہ اچھے انداز سے سر انجام دے سکتے ہیں so آپ جب بچوں کو teach کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اس کے benefits بتائیں ان کو explain کریں کہ why you need good posture اور اس کے لیے آپ اس سے مدد لیں ان کے لیے جو ہے examples سے مدد لیں اور ان کو اسی طریقے سے کر کے دکھائیں یا دوسرے محلوں میں آپ خود ان کے لیے role model ہوتے ہیں so you have to describe the different benefits for the good posture تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ learn کرے کہ میں اچھا posture کروں گا تو اس کا آنے والی زندگی میں کیا فائدہ ہے